داروں کراچی کا یہ فتوہ ہے سوال یہاں نہیں لکھا میں جواب پڑھ رہا ہوں کرسمس ہو یا دیوالی ہمارے ابھی پچیس دسمبر آرہا ہے نا کل جو بات عرصی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کالیج میں ہوئے ہیں ہمارے ساتھ کمپنی میں ہیں بھائی چاردہ بھی کوئی جیز ہوتی ہے ان کا دل ٹوڑ جائے گا اس لئے ہم کیک کاٹتے ہیں کیک دیتے ہیں وہ کیک لیتے ہیں تو لے لیتے ہیں ان کو ہدیہ دعفہ دیتے ہیں کرسمس ہو یا دیوالی یا غیر مسلموں کی کوئی بھی مذہبی عید یا تہوار ہو اب کل بات آئی تھی ہولی کی وہ بھی سب اس میں آگئے مسلمانوں کے لیے اس میں حاضر ہونا ان کے جلسوں محفلوں میں شرکت کرنا یا ان کی عبادت گاؤں میں جانا ایسے حالات ہیں کہ لوگ سندھ کے مندروں میں جاتے ہیں دیندار گھرانے کے لوگ مندروں میں جاتے ہیں کتنا خطرناک معاملہ ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ دل بند ہو گیا اس وقت پھر جو کلمے کی دولت ہے وہ چھن گئی تجھے میں مسجد میں بلاتا ہوں اور تو مندروں میں جاتا ہے بعض ایسے ہیں مسجدوں میں نہیں جائیں گے مندروں میں جائیں گے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور اسی طرح ان کے چرچوں میں عیسائیوں کے ان کے جلسوں محفلوں میں شرکت کرنا یا ان کی عبادت گاؤں میں جانا اور ان کے ساتھ شرکت کرنا ہر کس جائز نہیں اسی طرح اس موقع پر ان کو اس تہوار کی تازیم کی خاطر مبارک بات دینا یا ان کو حدیع دینا جائز نہیں ہے اب خطرناک بات سنیے یہ تو جائز نہیں ہے بلکہ اگر اس سے ان کی دین کی تازیم مقصود ہو یہ عام طور پر نہیں ہوتا ہے اللہ حفاظت فرمائے بلکہ لیکن اگر کسی کی دل میں ایسا معاملہ آ گیا تو وہ خطرناک معاملہ بلکہ اگر اس سے ان کی دین کی تازیم مقصود ہو تو اس میں کفر کا قوی اندیشہ ہے بلکہ بعض مشاہد نے ایسے شخص کو کافر کہا ہے لہذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ کرسمس وغیرہ میں نصارہ یعنی عیسائیوں کے ساتھ جگ جہتی یا محبت کی غرض سے شرکر سے مکمل اجتناف کریں ورنہ سخت گناہ گار ہوگا اور اس میں کفر کا بھی قوی اندیشہ ہے تاہم اگر ان جلسوں محفلوں میں شریک نہ ہو اور نہ ہی ان کی عبادت گاؤں میں حاضری ہو اور نہ دل میں ان کی مذہب کی تازیم مقصود ہو اور مبارک نہ دینے سے اسلام یا مسلمانوں سے تنفر کا اندیشہ ہو واقعی بتاؤ کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ نفرت کریں گے مسلمانوں کو گالیاں دیں گے برا بلا کہیں گے تو صرف مبارک بات کے طور پر خوشی کے ایسے کلمات کہہ دیے جائیں جو اس دن کی تازیم پر مشتمل نہ ہو تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے گنجائش یعنی کرنا پھر بھی نہیں ہے بچنا ہے آخریت تک کسی کے ایسی مجبوری ہو تو وہ اپنے حالات مفتی صاحب سے پوچھ کر پھر فیصلہ کرے یہ نہ ہو کہ بس ہاں مسلمانوں سے نفرت کا اندیشہ ہے یہ معاملہ وہ معاملہ اس لیے ہم لوگ مبارک دے رہے ہیں تو اس میں بہت ڈڑنا چاہیے اس معاملے